رام رام جائے سری رام بابا ساری چینل پر آپ سبی مطروں کا حردک ابنندن ہے ابھی چلنا ہے گرانس کلیکشن ابھیان اور ابھی یہاں سے جائیں گے ہم اندر جنگل کے اندر میں وہاں ہے ہماری کارٹ پاک کی بھی ہے وہاں پہ ساتھ میں ہمارا ٹائگر تقریباً سات سو میٹر کی اچائے پہ آ گئے ہیں بھورانس راچ کیے برکس ہے اور برہم کمل وہ راچ کیے پسپ ہے یوٹیوب پر مطر ہیں جو سی جی جنہیں بابا ساتھ کہتا ہے گردیب جی تو انہوں نے ایک ریکشن کیا بتایا کہ برانس کا جو ورکس ہے وہ ہے راچ کیے ورکس ہے اور برہم کمل وہ ہے راچ کیے پسپ ہے ابھیان کے ساتھی ابھی بھی ہم جو ہے برانس کے جنگل میں ہی ہے دھنڈی ہوا ہوا کی سرسرہ ہٹ ویو بہت خوبصہ تھا یہاں سے رام رام ساتھ بچ کر دو منٹ ہو چکے ہیں اور فری ہو چکا ہوں کل سام لیٹ آئے ساڑھے چار بجے آکے کپڑے دھوئے کیونکہ برانس لے نکلے گئے تھے تو اب اس اٹھتے ہی کپڑے سوکنے کے لیے ڈال دیئے ہیں موسم صاف ہے جیسے بھابا ساتھ ہی چاہتے ہیں کیونکہ بھاد میں کیا ہوگا پتہ نہیں کہاں پہنچیں گے پتہ نہیں اس لئے سمیہ سے پہلے ہی سپوچ کر لینا چاہیئے اس کے بعد پوجہ پاٹ کریں گے پھر آپ سے ملتے ہیں چھوٹے بھائی یہاں کروا رہے ہیں پودھا رو پڑ تو یہاں پر لگایا جا رہا ہے نیمبو کا پیڑ امرود مالٹہ بھی ہے بھائی اس میں نیمبو اور یہ سپیش لیسٹ ہیں بندروں سے بچاؤ کیلئے جو ہے بورڈر بنایا جائے گا اور جس بچ کر پچیس منٹ اور پہنچ گیا ہوں چمکھلا آج دو کاری ہیں ایک تو آٹا لینا ہے اس کا بھی ایک ریزن ہے پتائیں گے آپ کو دوسرا پاری بھائی ریزٹر میں نام درج کروانا ہے پہنچ گئے ہیں چمکھلا گروہ پسی چھین پانچ کلو بھائی گروہ جی بہت بیجی رہتے ہیں یہاں پہ ایڈوانس بکنگ کرنی پڑتی ہے تو بکنگ کر لی ہے پہلے آٹا لیا تھا وہ دوسری چکے سے لیا تھا وہ ایسا ہے جیسے کرم بھائی کا پاؤدر تو اس سے بہت دکت آ رہی ہے اس لیے یہاں سے چکی یہ چکی کاٹا لیا جائے گا اور دونوں کو mix کیا جائے گا تاکہ وہ problem solve ہو جائے اور پانچ کلو بھائی کا آٹا کہ ہو سکتا ہے اگلے بھیک تک دہلی جانا ہو تو پریوار کے لیے پانچ کلو بھائی کا آٹا موکنگ کر دی ہے ڈاکومنٹس جمع کر دیئے ہیں اب دیکھئے آگے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہ ادھار کر لیے دوبارے پرائی کر چکا ہوں دونوں بار reject ہو گیا ہے تو ابھی اسی بار کے لیے بھی پیاری کرنی ہے رادے رادے اب چلتے ہیں Corella Market سبجیں لے کے آتے ہیں وہاں سے ڈالان ہے پہنچ گئے ہیں Corella Market موج موٹر اور پاؤ بھر ٹیمارٹر موٹر چووویس منٹ اور چمکھلا کو اللہ ہو کر واپس اپنے گاؤں اپنے گھر میں پہنچ گیا ہوں اب کیا کر رہا ہوں کل جنگل میں گئے تھے برانس کے فول لینے کے لیے اب کرنی ہے ان کی صفائی کیا کیا ساف کرنا ہوتا ہے اس میں کیا نکالنا ہوتا ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ ویسٹ ہے اسے نکالنا ہوتا ہے یہ پراغ ہے اسکندر میں اسے پیس بھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈنڈے جیسے یہ انٹینہ جیسے انہیں نکالنا ہوتا ہے صرف یہ بھار کا جو کور ہے لال والا اسے یوچ کرنا ہوتا ہے چائے اب جوس نکالیں چائے آپ انہیں سکا کے اس کا چورن بنائیں تو اب شروع کرتے ہیں ٹائم بھول لگنے والا ہے اس کے بعد انہیں دو تھی بار دھویا جائے گا اور اس کے بعد دھوپ میں سے سکا دیا چائے گا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاری دو بچ کر ستہ ون منٹ ایک بچ کے پنتالیس منٹ پہ جگہ چھوڑ دی تھی چاول بنایا چاول کو بنا کر پھر گیا ویڈیو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے ویڈیو ڈاؤنلوڈ کیا واپس گھر آیا کپڑے سمالے اور چاول کھایا اور پھر واپس آ گیا ہوں بھراس کے پھولوں کے پاس یہ سب ویسٹ ہے یہ بھی اور یہ اسے نکال دیا گیا ہے اور یہ ہے وہ پھول ابھی اتنے ہی نکلے ہیں اتنے ابھی سے سے اس کے بعد بنانی ہے علو مطر کی سبچی سمیہ ہو گیا ہے چار پچپن دو پچپن سے بیٹھا تھا اور ابھی ہو گیا ہے چار پچپن دو گھنٹے میں کام پورا کیا یہ ڈنٹھل ہنٹل سب نکال دیئے ویسٹ اور بھراس کو جو ہے الگ کر دیئے ہے اب اسے رکھا جائے گا بھالٹی میں اور پانی سے دھویا جائے گا اور اب اپنی دادی سے پوچھیں گے ان کا کیا کرنا ہے کیسے دھونا ہے دھو کے انہیں لٹکا دیا گیا ہے پانی دھر جائے گا کل صبح اس کو دھوپ میں رکھا جائے گا اور بڑے بھائے ساوائے ہیں انوائٹ کرنے کے لئے کل کدار بابا مہادیب کے مندر میں جانا ہے تو ایک اچھا موقع ہے کل محاصف راتری بھی ہے اور کدار بابا کدار کے بھی دسن کیے جائیں گے دس گھنٹے کی محنت کے بعد یہ پاور بھی نہیں ہوئے ہیں سوک رہے ہیں بھی کہنے کو تو یہ مفتکہ ہے لیکن یہ مفتکہ نہیں ہی اس میں لگائے گئے ہیں کم سے کم دس گھنٹے اور جو اوپر پہاڑی بھی چڑے جو پانچ گھنٹے ہیں وہاں پہ ہم نے اس کو توڑنے میں جمع کرنے میں نیچے اترنے میں لگائے تو یہ مفتکہ نہیں تو بہت مہنگا ہو گیا ہے اس سے اچھا تھا کہ بجار جاتے اور ریڈی میٹ لے لیتے رادے رادے بات جائے سری رام جائے دیب بہت ماتا کی جائے جائے ہند جائے دیب